اسلام علیکم ناظرین میں عبدالوہاب موٹیویشنل سپیکر ٹرینر کیلیگرافرین کنسلٹن ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں عبدالوہاب ٹرینر یوٹیوب چینل ویلکم بیک کافی دیر کے بعد میں آپ کو دوبارہ سے جوائن کر رہا ہوں اور اس کے لیے چونکہ مصروفیت تھی اور اس وجہ سے میں دوبارہ سے اس کے اوپر کام نہیں کر سکا انشاءاللہ ہم اس کے اوپر جلد آتے ہیں اور انشاءاللہ بہت ساری ویڈیوز آپ کے لیے لے کر آئیں گے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے آج کی جو ویڈیو ہے وہ سپیشلی ٹیچرز کے لیے ہے جو اس وقت حکومت نے لاکڈاؤن کر دیا سکولوں کو اور اس وقت تمام در تلیمی سرگرمیہ گھروں کے لیے مختص ہو گئی ہے لہٰذا میں ٹیچرز کے لیے کچھ ایسی ٹپس لے کر آیا ہوں کہ اگر وہ ان پر امپلیمنٹ کرتے ہیں تو آپ اپنے ٹیچنگ کو بہت حبصورت اور ایسی طریقے سے سر انجام دے سکتے ہیں اور سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ ایک ٹیچر ہیں اب دو چیزیں بڑی امپورٹن ہیں آپ ایک گورنمنٹ ٹیچر ہیں یا آپ ایک پرائیویٹ ٹیچر ہیں دونوں کے لیے ضروری ہے میں نے بہت سے گورنمنٹ ٹیچرز کے ساتھ بات کی ان سے ملا کچھ میرے دوست بھی ہیں ان سے ملتا ہوں ان کی اندر پیشن ختم ہو گیا ہوا سچی بات ہے ان کے اندر جو رمک ہے جو ٹیچنگ کے ایک سپیرٹ ہے وہ سپارک ہے وہ ہتم ہو چکا ہے چونکہ ان کی سینلیز فکسڈ ہو چکی ہے اور ان کے اکاؤنٹ میں آ جاتی ہے لہٰذا ان کو میں ضرور کہوں گا کہ آپ ایک ریکروٹمنٹ کے بعد سیلیکٹ ہوئے تھے اور آپ کو اس لیول پر سیلیکٹ کیا گیا تھا لہٰذا آپ سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں پلیز خدارہ اپنے اس ٹیلنٹ کو زائنہ کیجئے اور اپنے آپ کو اس طرح سے اس فلو میں نہ لے کے چلیے شہین بنیے اپنی اڑان کو پرواز کو بلند رکھئے تاکہ آپ واقعی قابل اور اس لیول پر ہو سکے جو لوگ ہیں وہ ہیں میں ان کو احترام کرتا ہوں لیکن جو لوگ اپنی محنت چھوڑ چکے اکیڈمیز بند کر چکے اور بس اپنا ٹائم اپنے کمفرٹ زون میں چلے گئے تو ان کے لیے میری ریکویسٹ ہے کہ کمفرٹ زون کو چھوڑیے اور کریٹیو بن جائیے آپ پہلے ہی کریٹیو تھے لیکن اب آپ کریٹیو نہیں رہے تو ایک بات تو ان کے لیے دوسری جو پرائیویٹ ٹیچرز ہیں ان کو بھی میں کچھ ایسی ٹیپس دینا چاہوں گا بڑی شورٹ ٹیپس ہیں جس کی وجہ سے آپ اپنی ٹیچنگ کو ہوپسنا طریقے سے انجام دیتے ہوئے ہمارے مستقبل ممار جو آپ ہیں ہمارے مستقبل جو بچے ہیں ہاصل کرتے ہیں انسپائر ہوتے ہیں تو بچے آپ سے محبت کریں انسپائر ہوں آپ سے آپ کی پرسنیلیٹی ایسی ہونی چاہیے نمبر وان نمبر ٹو آج کل ٹائم آپ کے پاس کتابیں پڑھئے ٹیچنگ وہ ٹیچنگ کبھی ٹیچنگ نہیں ہے جو آپ سلیبس پڑھ کر آگے اور آپ ٹیچنگ کر رہے ہیں یہ ٹیچنگ نہیں ہے یہ آپ نے سلیبس حاصل کیا تھا آپ کو ڈگری ملی تھی کہ آپ پڑھے لکھے ہیں اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ ایک پڑھانے کے درجے پر آپ آ چکے ہیں ہاں آپ اس کے لئے کتابیں پڑھئے اور نمبر ٹری ٹریننگز لیجئے آپ اپنے کسی منٹور کو چن لیجئے آپ کسی منٹور کی آپ ٹریننگز کو ضرور لیجئے جو آپ کو بہت زیادہ موٹیویٹ کرتے ہیں اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ان سے سیکھنے کو ملتا ہے میں کچھ ٹریننگز کے نام آپ کو بتاتا چلوں پاکستان میں اس وقت جن کی ٹریننگز آپ کو لینی چاہیے سب سے پہلے سر فریست میں جو نام ہے وہ کاسم علی شاہ صاحب کا آپ ان کو سنتے رہتے ہیں نمبر ٹو شیخ حاطف صاحب کو میں کہوں گا ان کو بھی سنیے وہ بھی اس وقت بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ عاطف مرزا ہے وہ بھی اس حوالے سے کام کر رہے ہیں کچھ اور لوگ بھی اس کے اوپر کام کر رہے ہیں اور میں چاہوں گا آپ ان کو بھی ضرور سنیے اور ان کی ٹریننگز لیجئے اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بتاتا چلوں کہ آپ نمبر فور ایسی چیز ہے جو سب سے امپورڈن ہے آپ کو اپنے سبجیکٹ پر کمانڈ لینی ہے آپ کا جو سبجیکٹ ہے اس سے پیار کیجئے سیلکوڑ کے ایک بڑی معروف ٹرینر ہے بڑی معروف شخصیت تھے مرے کالج کے پروفیسر اور پرنسپل بھی رہے اور میں ان کا شگرد بھی تھا ملے بڑی ہوشی ہے اور پروفیسر احمد رزا صدیقی اکثر کہاں کرتے تھے کہ جب ہم ان سے فزیکس پڑھنے جاتے تھے تو وہ ان کے گھر میں پوری لائبریری میں ملٹی بوکس آف فزیکس فزیکس کی بہت زیادہ کتابیں ہوتی تھی تو آپ اپنے سبجیکٹ سے ریلیٹڈ جہاں سے بھی ملتی ہے پاکستانی آرثر کی مل رہی ہے انگلیش آرثر کی ملتی ہے انڈیا ناؤت اپنے سبجیکٹ سپیشلسٹ بنیئے سبجیکٹ کے اوپر فوکس کیجئے اور وہ ہے پروفیسرنل ٹیچر پروفیسرنل ٹیچر بنیئے پروفیسرنل ٹیچر وہ ہی ہوتا ہے جو پروفیسرنل ڈگری لیتا ہے بی ایڈ کیجئے ایم ایڈ کیجئے اور اگر وہ نہیں کر سکتے تو ٹریننگز ایسی لیجئے جس سے آپ پتا چلے کہ آپ ایک پروفیسرنل ٹیچر ہے اپنے بہت صحیحہ رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا اس چینل کو سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے اللہ تعالیٰ آپ کو سب کا حامی و ناصر پاکستان زندہ بار